اب مزید پیشنگویں کی جا رہی ہیں کہ دوزہ تئیس میں ایک بار پھر بڑا زردلہ ہوگا معاشد پر اٹیک کیا جائے اور انڈیا کی جانب سے جو ہے پاکستان کے اوپر دوزہ تئیس میں بم بلاس کے مزائل حملے کیا جائیں اور جب پاکستان معاشد اور پہ بہت کمزور ہو جائے گا پھر اس کے اٹیمی احساسیں خریدے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل پاکستان بار میں آج سے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بڑا زرزلہ آیا اور یہ اتنی شدد کا زرزلہ تھا کہ جو کہ دوزہ آٹھ کے تباہی کن زرزلے کے بعد اس کو دوسرے نمبر پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ سات شدد کی شدد کا زرزلہ تھا بات کہتا چلوں کہ یہ جو زرزلہ ہوا پاکستان بار میں اور اس کے علاوہ بھی پرڈکشن کی جاری کی ہے کہ پاکستان میں دوزہ تئیس میں مزید شدد کے زرزلے کے آنے کی جو ہے وہ چانسز ہیں اچھا میں اس حالے سے بات کرتا چلوں کہ ایک سمسن نمی کارٹون ہے جو کہ بڑا مشہور کارٹون اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں متدد جو ہے وہ پیشنگوئی کی گئی ہیں اس میں اگر میں بات کرتا جو ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پیشنگوئی کی گئی تھی ان کے صدر بننے کے حوالے سے امریکہ میں پھر اسی طرح کرونا وائرس کے لپیٹ میں تمام تر دنیا رہی اس حوالے سے پیشنگوئی کی گئی تھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پیشنگوئی کی گئی تھی سمسن کارٹون میں جو کہ سچ ہوتی ہوئی ہے وہ ثابت ہوئی اور میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو سمسن کارٹون ہے اس کو اگر دجالی فتنہ کہا جائے کام نہیں ہے یا پھر اس کو کیا ایسا نام دیا جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے یا پھر ایک ایسا انٹرنیشنل پرپیگنڈا ہے جس کو اپنایا جاتا ہے پہلے صدیوں سال پہلے جو اس کو پلین کی جاتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ عمل درامت کروایا جاتا ہے یا پھر ایک انٹرنیشنلی سادش کے تیز جو ہے وہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور اس پہ پھر عمل کی جاتا ہے میں یوں کہوں گا کہ شاید یہ بھی جو ہے ایک بڑا فتنہ ہے اور ایک بڑی پری پلیننگ ہے ایک بڑا پروپیگنڈا ہے سمسن کارٹون کی جانب سے ترکی میں جو زلزلہ ہوا وہاں پہ بھی جو ہے اس میں بعد میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جہاں یہ وہاں پہ زلزلہ کیا گیا پھر یہاں پہ بھی یہی پیشنگوئی ثابت ہوئی جو کہ پہلے پیشنگوئی کی گئی تھی کہ دوزہ تئیس میں پاکستان میں جو ہے وہ زلزلہ ہوگا ایک زلزلہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے سات اشاریہ سات شدد کا زلزلہ ہوا لیکن اب بہرانی کی بات یہ ہے کہ آپ مزید پیشنگوئییں کی جا رہی ہیں کہ دوزہ تئیس میں ایک بار پھر بڑا زلزلہ ہوگا اور بڑی تباہیاں دیکھنے کو ملیں گی اور یہی جو پیشنگوئی ہے یہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ سمسن کارٹون بھی کر چکا ہے کہ پاکستان میں دوزہ تئیس میں بڑا زلزلہ ہوا ہوگا اور اس زلزلے کے تیل پاکستان میں جو ہے سنکڑوں جو ہے ہلاکتے ہوں گی اللہ ماف کرے اور سنکڑوں جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ تباہی کے دہانی پر پہنچ جائیں گے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ترکی میں جس قدر نقصان ہوا اب پاکستان میں ایک زلزلہ آیا ہے آج سے کچھ دن پہلے لیکن یہ بھی ساتھ شریعہ سار کی شدت کا زلزلہ تھا لیکن نقصان جو ہے ابھی تک اس طرح سے نہیں ہو سکا لیکن اب پھر پرڈکشن دائر کی جاری ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے زلزلہ آنے کے چانسز ہیں اور اگلے کچھ دن جو ہے بڑے امپورٹنٹ بتائی جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں بڑے زلزلے آنے کے چانسز ہیں اور اسے پاکستان میں بہت بڑا نقصان ہوگا تو یہ ایک پیشنگوئی بھی ہے جو سمسن کارٹون کی جانب سے بھی دیکھی ہے اس کے علاوہ بھی جو جزاستر مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ بڑا زلزلہ آنے کے چانسز ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے تمام تر عوام کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل پراپیکنڈا ہے وہ پری پلین چیزیں چار رہی ہوتی ہیں اچھا ایک اور جو بات میں امپورٹنٹ آپ سے ڈسکاس کرنا بھول گیا وہ بات یہ ہے کہ ایک اور پیشنگوئی کی گئی ہے سمسن کارٹون میں وہ پیشنگوئی یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے جو ہے پاکستان کے اوپر دوزہ تئیس میں بم بلاس کے میزائل حملے کیے جائیں گے بڑے حملے کیے جائیں گے اور یہ ایک بڑی ایسی پیشنگوئی ہے جو کہ ہیران کردنے والی پیشنگوئی ہے حالانکہ جو پاکستان ہے پاکستان بھی آٹمی طاقت رکھتا ہے اور کیا انڈیا جو ہے وہ آٹمی حملہ کرے گا پاکستان کے اوپر اچھا ایک اور بات اس میں ہمیں ڈسکاس کرتا چلوں کیونکہ پیشنے دنوں جو بات سامنے آئی تھی کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک گروپ آیا پاکستان میں پاکستان سے ایٹمی قوت خریدنے کے لیے ایٹمی اساسے خریدنے کے لیے تو اب یہ اندر کی باتیں تھیں جو کہ نکل کا سامنے آئی تو کیا پاکستان میں اساسے بیج دیئے اگر بیج دیئے تو واقعیتاً پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ پری پلین ساری چیزیں چلی تھی ہو جائے گا پھر اس کے ایٹمی اساسے خریدے جائیں اور جب ایٹمی اساسے خرید دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ایٹمی حملے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں پھر ایسے ظاہر ہوتا ہے یہ سارا ایک دائرہ ہے اور دائرے کے تیار جو ہے پری پلین چیزیں ہیں اور اس کے تیار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پہلے ایٹمی جو معاشی حملہ کرنا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کو انتشار پھیلانا سیاسی انتشار سیاسی ادن میں استقام پیدا کرنا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایٹمی جو ہے معاشیت کو کمزور کر کے پھر ایٹمی اساسے خیدنے کی جو ہے پیشن کو ان کی پیسکش کرنا پھر اس کے بعد پھر انڈیا کی جانب سے جو ہے ایٹمی حملوں کے والے سے جو پیشن گوئی جو ہے سمسن کارٹون میں کی گئی یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پری پلائن لگ رہی ہیں اور ایک انٹرنیشنی طور پر ایک گیم کا حصہ لگ رہی ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویلاغ کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا اس کے ساتھ اپنے مزبان نرفان امتیاج کو دیجئے اجازت اللہ عنہ بان